سبر بڑھا اور سمجھنے کا پھیل ہے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حیضر اصورت کہتے ہیں جسے شیو جی جن سورک سے نگر کہا ہے تھے اس پتھر کا نام شیولنگ ہے اور دوسری طریقے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جی جی پتھر کو جنرل سنے کہا تھے اس کو حضرت اصورت کہتے ہیں ہم اسے چونگتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کے پردیز ساری دنیا میں لے گئے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود کا اسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل یہ شخص ممبر پارلیمنٹ عمران مسعود کا بھائی ہے کہہ رہا ہے کہ شیولنگ اور حجر اصورت ایک ہی پتھر ہے جس پتھر کو شوجی سرگ سے لائے تھے وہ شیولنگ اور جس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے وہ حجر اصورت جسے یہ ہندو لوگ شیولنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حجر اصورت کہتے ہیں نعوذ باللہ نعمان مسعود کا یہ بیان صرف تکلیف دے اور گندہ ہی نہیں بلکہ مسلمانہ نے ہند کے مستقبل کو لے کر انتہائی سنگین خطرات کی طرف ایک بڑا اشارہ ہے اس جانب ہم کئی سالوں سے مسلسل توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں حجر اصورت اور شیولنگ کو ایک قرار دینا یہ دراصل ہندو طوا کی آنڈھی اور ظالمانہ کہر سے متاثر مسلمانوں کی نفسیات کا آکس ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے سرکاری طاقت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ یہ مسلمان زمین پر ہندو طوا مظالم سے دو دو ہاتھ نہیں کر پا رہے ہیں اور کوئی ان کی طرف سے لڑ بھی نہیں رہا ہے اب معاملہ صرف ایک طرف چل پڑا ہے کہ دن بھر میں خبریں اور مشاہدات یہی ہوتی ہیں کہ فلا فلا مسلمانوں کو بھیڑ نے قدل کر دیا اور اتنے مسلمانوں کا گھر بلڈوزر سے منحدم کر دیا گیا اتنے مسلمانوں کو پیٹا گیا اتنے مسلمانوں کو لوٹا اور بند کر دیا گیا اتنے مسجدوں پر ہتھوڑے برسائے گئے یہ سب دس سالوں سے چل رہا ہے اور پردھان مندری کے تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے کے بعد سے تو یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا ہے ایسے میں ایمانیات سے عملی رشتہ نہیں رکھنے والے یا نفسیاتی طور پر طاقت کے سہارے بہادر بڑھنے والے مسلمانوں کی جو بڑی کھیپ ہندوستان میں ہے وہ ان ہندووں کے ساتھ دوستی رشانے کے لئے کوشہ ہے اندر سے اکثر مسلمان جن کا سیاست و سماجیات سے کچھ تعلق رہا ہو اب وہ کسی نہ کسی پناگاہ کی تلاش میں ہیں کیونکہ وہ یہ مان چکے ہیں کہ ہم ان ظالموں سے لڑا نہیں سکتے یہ لوگ طاقت اور ہو چکے ہیں اور ان کا توتی بول رہا ہے ایسے لوگ اپنے پیچھے چلنے والی عوام کو بھی شرک اور دومالائیت کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نفسیات اب آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ہندووں کے ساتھ ان کی رسومات میں شرکت تک لے جا رہی ہے ہندووں کو خوش کرنے کے لئے سیاسی و سماجی مسلمان ہولی دیوالی آرتی بوجہ رام جی کی تعریف و ستائش لے کر اب نعوذ باللہ حجرِ اسود اور شولنگ کو ایک ہی قرار دینے تک آگے بڑھ چکے ہیں سوچیں کہ اندر سے وہ کتنے مسلمان باقی بچے ہوں گے اور ہندو تو ان کے دل و دماغ پر کیسا اثر انداز ہوگا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نام نحاس سیکلر سیاسی پارٹیا جنہیں در حقیقت ہندو سیاسی پارٹیا کہنا ایمانداری ہوگی ان کے لیڈروں نے بھی ماحول ایسا بنایا ہے کہ جو مسلمان اسلام کے بات نہ کرے رسول اللہ کا نام نہ لے لیکن نام اس کا اردو میں ہو اور کچھ ہندو تیوہارو اور دو مالائی رسومات میں شریک ہوتا ہو تو اسے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا موقع بھی دیتے ہیں اور سیاستدان کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں اس طرح سیکلر ہندو سیاسی پارٹیاں اور بھاجپا آرے سے سمیت کھلی ہوئی ہندو طاقتوں کی پولیسیوں اور کاروائیوں کے نتیجے میں مسلمان مرعوبیت احساس کم ستم زدگی کے ایسے مراحل سے گزر رہا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر ہندو کی طاقت کا اثر قبول کر کے ہندو طاعت احزیب اور دو مالائی ثقافت میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا اور بڑے بہمانے پر لوگ نام سے تو مسلمان ہوں گے لیکن اپنی ثقافت سے مشرک ہو چکے ہوں گے میری بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان میں اسلام اور ایمان کے متوالے مسلمانوں اور ہندوانہ شرک میں ملوث مسلمانوں کی ایک واضح تفریق نظر آئے گی ایسے حالات میں مسلم سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی سیکولیرزم کے نام پر ہندوانہ ہوتے جا رہے ہیں ان سنگین خطرات کا مقابلہ کرنے کی ذمہ تاری مسلمانوں کے علماء حق کی ہیں انہیں ہندوانہ رسومات اور توہاروں کے مشرکانہ رخ کو صاف صاف بیان کرنا ہوگا ہندوانہ شرک کے مقابلے اسلامی توحید کی برطری پر بات کرنی ہوگی دیومالائیت کے سامنے اسلامی تہذیب کی خوبصورتی پر گفتگو کرنی ہوگی اور اسلام میں ملاوٹ کرنے والوں کے انجام سے خبردار کرنا ہوگا عارضی حالات کے دباؤں میں ایمانی نظریات سے ہٹنے کی ذلت و شنات کو بیان کرنا ہوگا مسلمانوں کو اپنے درمیان ایسی جماعتیں قائم کرنی ہوں گی جو ہندوانہ ظلمسیدم کا مقابلہ کریں اور ملت کے اندر جینے اور بائزت ہونے کے اسپرٹ باقی رہے جب کسی سماج کو اپنے خلاف ہونے والے مظالم پر اپنے ہی سبھوں سے جد و جہد بھی نظر نہیں آتی جائز لڑائی بھی نظر نہیں آتی تو اس میں عزت سے جینے کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ منحرف ہونے لگتے ہیں عوام ایسی ہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبے وقت تک ایسی صورتحال کے ساتھ اپنے راست نکتے نظر پر استقامت کا مظاہرہ نہیں کر پاتے البتہ اگر اس کے بڑے قربانیاں دیتے نظر آئیں گے اور ملت کی عزت نفس و خودداری کے لئے جد و جہد نظر آئیں تو عام لوگ بھی تبدیل کی امید کے ساتھ جد و جہد میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے نظریات پر ثابت قدم رہتے ہیں نومان مسعود کا بیان سامنے آ گیا ہے ورنہ بہت بڑی تعداد میں ہم مسلمان ان دوانہ شرک میں حصہ لے رہے ہیں ملت کی ایسی صورتحال اگر ہمارے علماء کو بیچین نہیں کرتی تو پھر انہیں بھی اللہ کے نظام کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے قیامت کے روز رسول اللہ بھی سوال کریں گے کہ ملت جب نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر بھٹک رہی تھی تب تم نے میری جانشینی کا کیا فریضہ انجام دیا تھا جو میری شفاعت کے لئے امید وار ہو آپ سے غیر نظریاتی لڑائیاں اور محض وقت گزاریاں بند کیجئے نجی رجحانات کو موقوف کر ملت کی اجتماعی ایمانی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لئے اب دندات کھپانے کا وقت ہے اس وقت بحیثیت ملت نظریاتی مشن کا یہی تقاضی ہے یہی ذمہ داری کی ایسے واقعات پر سکتی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے اور ان واقعات کو خوف کے ارتداد میں بدلنے سے رکنے کے لئے کرنے کے کام کرنے چاہیے ورنہ اس ملت کا اللہ حافظ دوستو یہ تحریر تھی سمی اللہ خان کی ہندوستان کے مسلمانوں کو درپے سب سے بڑا خطرہ اسی عنوان سے لکھی گئی تھی عمران مسود جو سہارنپور سے سانسد ہیں ان کے بھائی کا اس طریقے سے بیان آیا ہے اور انہوں نے شیولنگ اور حجر سبت کو ایک ہی کہا ہے اسی کے متعلق تحریر تھی اب آپ حضرت کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ کیجئے قیلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدک اس نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ